بسم اللہ الرحمن الرحیم ان چیزوں کو لے کے رونا پڑتا ہے پچھتانا پڑتا ہے تو دوستو نیند ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کنزیکٹیبلی اگنور کرتے آ رہے ہیں شروع سے اگنور کرتے آ رہے ہیں آپ میں بچپن میں جب بھی ہمارے کبھی اگزیمز ہوتے تھے ہم پوری پوری رات پڑھتے تھے جب کوئی ہمارا فیورٹ ڈراما لگتا تھا تو ہم اسے اکثر دیکھتے رہتے تھے لیٹ نائٹ لیٹ نائٹ ہم ویڈیو گیمز وغیرہ ان چیزوں میں اپنی رات کی نیند برباد کر دیتے تھے اگر آپ رات کی نیند کی اہمیت کی بات کریں تو یقین کریں اس سسٹم کو چلانے کے لیے نیند بہت زیادہ ضروری چیز ہے آپ کی ہارٹ بیٹ کو نارمل آپ کی سلیپ کرتی ہے آپ کو ڈپریشن انزائیٹی سے لڑنے کی طاقت کیمیکل ایم بیلنس کو بیلنس آپ کی نیند کرتی ہے آپ کی ایمیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے آپ کی ڈائجسٹیف سسٹم کو بہتر کرتی ہے آپ کی سکن کو گلو دیتی ہے اور نیند ہماری باڈی میں پوری باڈی کو رپیئر کرنے کا کام کرتی ہے تو دوستو اتنا کچھ نیند کرتی ہے لیکن پھر بھی ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں کیوں؟ اور جو لوگ اس کو شروع میں اگنور کرتے ہیں اب پھر بعد میں وہ پچھتاتے ہیں جب انہیں انسومنیا ہو جاتا ہے جب انہیں ڈپریشن ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چھ ایسی غلطیاں بتاؤں گا جو ہم ریگولرلی بسنس پر کر رہے ہیں تو اور ہمیں پتہ نہیں جر رہا جس کی وجہ سے اب ہماری نیند خراب ہو گئی ہے تو نمبر ون جو چیز ہے وہ ہے موبائل جہاں دوستو موبائل کا ایکسیسیف استعمال کیا کرتا ہے؟ ایک تو ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم جب بیٹ پہ جاتے ہیں تب بھی موبائل ساتھ لے کر جاتے ہیں ہمارے مائنگ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میلاتونن جس کو آپ سلیپ ہارمون بھی کہتے ہیں یہ والا جو ہارمون ہے یہ انسان کو سونے میں مدد کرتا ہے مطلب اور اس کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد یہ اپنے پیک پہ آ جاتا ہے جیسے جسے اندھیرہ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ لیول انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد یہ پیک پر آ جاتا ہے اور جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں پھر آپ موبائل پہ لگ جاتے ہیں تو اس کو ہمارے مائنڈ کو ہمارے برین کو ایک سگنل ملتا ہے جب ہم ایسے موبائل روشنی دیکھتے ہیں تو روشنی جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے ایک سگنل دیتی ہے وہ سگنل ہماری آنکھوں سے ہو کے ہمارے دماغ کو پہنچتا ہے کہ ابھی دن ہے ابھی رات نہیں ہوئی تو پھر ہمارا مائنڈ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ دن ہے کہ رات ہے تو اسی وجہ سے آپ دیکھئے گا کہ دوستو جب آپ ایک سیسے موبائل کا استعمال کریں گے تو آپ کی نید اڑ جائے گی آپ سونا چاہتے تو ہوں گے سو نہیں پائیں گے آپ کروٹیں بدلتے رہ جائیں گے لیکن آپ کو نید نہیں آئے گی تو جن لوگوں کو نید کی پرابلم ہو رہی ہے سب سے پہلے اپنی habit سے bed timing کو کہ جو اپنے bed timing set کی ہیں آپ نے کبھی بھی bed پہ جا کہ اپنے موبائل کا استعمال نہیں کرنا دوستو نمبر دو پر ہے overthinking overthinking ہماری نیند کو بہت مشکل کر دیتی ہے پہلی تو چیز یہ کہ ہمیں سونے نہیں دیتی اگر ہم نیند میں چلے بھی جائیں تو بار بار ہماری آنکھ کھلتی رہتی ہے overthinking آپ اس کو negative thinking بھی کہہ سکتے ہیں یا ویسے آپ کسی چیز کو لے کے excited ہو تو بھی یہ سارا کچھ جو ہے یہ thinking میں آتا ہے normally ایک انسان کو 85,000 کے قریب خیال آتے ہیں تو جن خیالوں کو وہ لے کے علجتا ہے پکڑتا ہے ان کی ایک ٹرین چل پڑتی ہے آپ یہ غلطی نہ کریں جب بھی آپ بیٹ پر جائیں جیسے آپ سارے کام ختم کر چکے ہیں اس کو بھی shut کرنے کی کوشش کریں اس کو بھی shut down کرنے کی کوشش کریں اس کو shut down کرنے کے لیے بہترین طریقہ بہترین فامولہ ہے جو بھی خیال آتا ہے آپ نے کہنا ہے میں کسی خیال سے نہیں ڈرتا I will manage each and everything جو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا دل پہ ہاتھ رکھیں ناک سے سانس لیں مو سے چھوڑ دیں 10 to 15 time ہر روز رات کو بیٹ پہ جانے سے پہلے یہ ایکسرسائز لازمن کریں دوستو نمبر تین پر ہے late marriages کا system جی ہاں دوستو ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ late سے late marriages system کا جو ہے وہ ایک system چل پڑا ہے ماں باپ سوچتے ہیں کہ جب تک بچہ میں چور نہیں ہو جائے گا ہم اس کی شادی نہیں کریں گے جب تک ہمارا بیٹا اچھا بزنس نہیں کرے گا ہم شادی نہیں کریں گے جب تک یہ گھر نہیں بنا لے گا گاڑی نہیں بنا لے گا ہم اس کی شادی نہیں کریں گے تو شادی late ہونے کی وجہ سے انسان جو بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں نئے 15, 16, 17, 18, 19 سال کی age میں وہ بھی میرے پاس آتے ہیں اور اپنا مسئلہ بتاتے ہیں کہ نیند کا مسئلہ ہے تو میں ان کو ہمیشہ ایک چیز recommend کرتا ہوں شادی کر لیں جب آپ شادی کرتے ہیں شادی کا ہونا بہت ضروری ہے اور جو لوگ میں ایک چیز یہاں کروں گا کہوں گا کہ کچھ ایسی ladies ہیں جن کے husband باہر گئے ہوئے ہیں جو آپ کی صورت میں اب دونوں لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں ادھر بچاری ladies بھی تڑپ رہی ہوتی ہیں ادھر جینٹس بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ سوچیں پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہر چیز ہے آپ یہاں رہ کے بھی میند کر سکتے ہیں خام خواہ بہت زیادہ کی لالچ میں اپنی اس جوانی کو برباد نہ کریں خام خواہ جل کے بیمار ہو کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا آپ کی 99% بیماریوں کی جڑ یہ بات ہے اس بات پہ غور ضرور کریے گا دو ست چوتھے نمبر پر ہے فورت نمبر پر ہے لیٹ کھانا کھانا ہمارے ادھر لیٹ کھانا کھانے کا بہت زیادہ رواج ہے اگر آپ شہر کی بات کریں تو شہر میں تو رات کا کھانا ہی گیارہ بارہ بجے کھایا جاتا ہے اور جب آپ گیارہ بارہ بجے کھانا کھائیں گے پھر آپ سوئیں گے کب پھر اوویسلی جب آپ سوئیں گے نہیں تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اس طرح کام نہیں کرے گا سارا دن تھکا رہے گا لیک آف کانفیڈنس رہے گا لیک آف موٹیویشن رہے گا لیک آف کانسٹریشن رہے گا ہر چیز جو ہے وہ اس کو کم نظر آئے گی تو آپ یہ ہماکت نہ کریں اپنا کھانا ہر حال میں مغرب کے نماز کے فوراں بعد کر لیں اور عشاء کی نماز کے فوراں بعد آپ سونے کی کوشش کریں آپ میرے کہنے پہ اس روٹین پہ کام کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی نیند بھی بہتر ہو جائے گی اور نیند کے ساتھ جھوڑے جتنے مسائل آپ کو رائٹ ناؤ فیس کرنے پڑے انشاءاللہ سب دور ہو جائیں گے دوستو نمبر پانچ پر ہے ایکسرسائز واک رننگ فیزیکل ورک جیسے سے انسان ترقی کر رہا ہے کمپیٹر ورک زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہم سارا دن آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں پھر گھر آکے بھی کھانا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں ہماری فیزیکلی ایکٹیوٹیز بہت کم ہوتی جاری ہیں جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مسائلز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ یہ ہماکت نہ کریں نیند کی بہترین گولی تھکاوٹ ہے اگر آپ کو تھکاوٹ سے نیند آئے گی تو وہی نیند نیند کاؤنٹ ہوگی ادروائز آپ کو ٹیبلیٹ کھائیں گے میڈیسن کھائیں گے آپ ایک بار کھائیں گے تو ریلیکس ہو جائیں گے جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا اس میڈیسن کی جو ہے وہ ڈوز بھی بڑھتی جائے گی جب اس کی ڈوز بڑھتی جائے گی تو اس میم کہ وہ آپ پہ زیادہ سے زیادہ خطرناک اثرات چھوڑے گی تو کیپ ان مائنڈ نیند کو لانے کا ارگینک وے نیچرل وے ایک ہی ہے تھکاوٹ بوڈی جیسے تھکے گی جتنا تھکے گی انشاءاللہ آپ کی نیند اتنی بہترین ہو جائے گی اور نمبر لاسٹ پر ہے نمبر سکس پر ہے میٹھے کا استعمال کبھی بھی آپ رات کو سونے سے پہلے میٹھے کا استعمال نہ کریں جو لوگ میٹھے کا استعمال کرتے ہیں جس میں آپ ایسی چیزیں بھی لے سکتے ہیں جن میں جو ہے وہ سیرٹونل لیول کو بڑھا دیتی ہیں دوسرے ہمارے نکوٹین ہو سکتے ہیں کچھ بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں چائے کافی اور یہ آج کل جو کہ عام کا سیزن ہے تو کوشش کریں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے عام کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ چیزیں ہمارے سیرٹونل لیول کو بڑھا دیتی ہیں جو سیرٹونل لیول بڑھ جائے گا تو ہمیں نیند نہیں آئے گی اس کے اوپر میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وہ ویڈیو آپ لازمان چیک کریں کہ شوگر ہمارے سیرٹونل لیول کو کیسے بڑھا دیتی ہے تو یہ باتیں ہیں اگر آپ ان چھے باتوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نیند بہتر ہو سکتی ہے تو میری اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں کہوں گا کہ میرا یوٹیوب کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں میرا مقصد ہے کہ میں میکسیمم لوگوں کی ہیلپ کر سکوں جو لوگ بھی انزائیٹی ڈپریشن سٹریس میں اپنے آپ کو منیج نہیں کر پاتے میں ان لوگوں کو مدد کر سکوں میں ان لوگوں کو سمجھا سکوں کہ how they can manage their self میری ویڈیوز کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بس تھوڑا سا ٹائم لگائیں ان ویڈیوز کو دیکھیں رگلولی پیسس پہ دیکھیں انشاءاللہ آپ سب ان چیزوں سے نکل کے باہر آ جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا جل لوگ کو مجھے پرائیویٹ کوچنگ چاہیے وہ میرے ویڈیوز نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ